عجیب لطف تھا موبائل نے چھین لیا عجیب لطف تھا موبائل نے چھین لیا کبھی خطوں سے بھی بچتی تھی انتظار کے پیاس شاعر عابد عقیل کا یہ شعر شوق زندگی کی خوبصورتی اور اس کے حسن و لذت کو بیان کرتا ہے ریاست مدھے پردیش کے دارالحکومت بھوپال کے چائلڈ ایسپیسلسٹ ڈاکٹر جی کے اگروان نے علاج و معالجہ کے ساتھ ساتھ کئی نایاب پودے، سککوں اور ٹکٹوں کا کلکشن تیار کیا ہے ایک میرے پاس کیڑ بکشی پودہ ہے اس میں ایک کلش ٹائپ کا کھلتا ہے اور اس اوپر ایک پتی کا ڈھکن جیسا رہتا ہے جب بھی کوئی کیڑ مچھر اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی خوشو سے اپنے آپ کو آکرشت کرتا ہے اور جب وہ کیڑ اس کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ اس کو نگل لیتا ہے وہ پھر کیڑ باہر نہیں آ پاتا ہے انہوں نے کئی نادر پودوں کو بھی اپنے ٹیرس گارڈن میں سجایا ہے گارڈن میں رودرکشا، کافی، رامپل، کیوڑا اور انجیر سمیت کئی دیگر پودے لگائے ہیں میری کوشش یہ رہی کہ جب بھی کسی نرسری میں کسی جگہ جاتا ہوں میں تو وہاں جو درلپ پجادی کا پودا ہے اسے لے کر آتا ہوں اور اسے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کافی کا پودا میرے پاس ہے اس کے علاوہ میرے پاس رودرکش کا پودا ہے اس ٹیبیا تلسی ہوتی ہے جو کہ کھانے میں بہت میٹھی ہوتی ہے اور ڈائیوڈیز کے روگ یہ دی اس کو کھائیں تو اس کا پودا ہے میرے پاس شینطوت کا پودا ہے ڈاکٹر اگروال کے پاس تقریباً ڈیرڑ سو سال پرانے سکھے ہیں ان کے کلکشن میں اٹھارہ سو باسٹ کے دور کے سکھے بھی ہیں جن پر رانی وکٹوریا کا نام درچ ہے ان کے پاس موجودہ دور کے بھی دگر کئی سکھے ہیں جو چاندی کے بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے کلکشن میں اس کرنسی کو ممتاز مقام دیا ہے جو ملک کی آزادی تک چلن میں تھی وہی اردو اور فارسی ملکے سکھے بھی ان کے پاس ہیں سکھوں کی جہاں تک میں بات کروں تو سکھے میرے پاس اٹھارہ سو بھی سدی کے سکھے ہیں اٹھارہ سو سولہ کا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ کا ہے اٹھارہ سو بانسٹ کا ہے مادارہ سندیا کے جو پوروچ تھے ان کے جمانے کے سکھے ہیں ہولکر کی جمانے کے سکھے ہیں پرانے جو سکھے آتے تھے جن میں اردو میں لکھا رہتا تھا اس طرح کے کچھ سکھے ہیں کچھ سکھوں پر فارسی میں لکھا رہتا ہے وہ سکھے ہیں اور وہ اس پرکار کے درلپ سکھیں ہیں کہ ان کو میں بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں اور میں نے کئی جانکار لوگوں سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی وہ بھی اس کے بارے میں نہیں بتا پاتے ہیں ڈاکٹر اگروال کو سکھوں کے علاوہ ڈاک ٹکٹ کو بھی جمع کرنے کا شوق ہے ان کے پاس اٹھارہ سو، انیس سو اور دو آزار ایزوی کی مدت کے سٹامس موجود ہیں سکھوں کے کلیکشن میں سب سے بڑی چیز اور سٹیم کے کلیکشن میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس سے ہمارا اتحاس ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ہم کو یہ گیاد ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں مہا پرش کون تھے جیسے فلاورز کے دی سٹیمپ ہیں تو بیویند پرکار کے فلاورز اس میں رہتے ہیں سکھوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کینگ جارج کی جمعنے کے فوٹو بنا رہتے ہیں آج اندرہ گاندی کا فوٹو بنا رہتا ہے یہ رازپتی دوارہ کسی نو سینک بیڑے کا پرنکشن کیا گئے تھا اس کا ٹکٹ ہے ٹیلی فون بنا ہوا ہے یہ ٹیلی فون سوہوں کے سو ورز پوری ہوئے تھے تب ڈاک تار ویوہاگ دارہ دو روپے کا ٹکٹ نکالا گیا تھا بھارتی ڈاک اور تار کے محکموں کے ذریعے رامائن پر جاری ڈاک ٹکٹ کے ساتھ ساتھ مختلف اور معروف شخصیات کی برسی یوم پیدائش کے مواقع پر جاری ڈاک ٹکٹ ایشین گیمز پر جاری ٹکٹ کا بھی زخیرہ ان کے پاس ہے دیش میں الگ سے ہٹ کے کاری ہوا ہے تو وہ سبھی جانکاریاں سککوں پر وہ خاص طور سے اس ٹیم پر اپلپد ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی چوتھائی آنا 1887 ایسوی اور مہارانی وکٹولیا کے نام کے ایک روپے کے چاندے کے سکھے بھی ان کے پاس ہیں ویرو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت